غم تو اللہ تک پہنچنے کا واحد اور آخری دروازہ ہے اور اگر وہ تمہیں غم کے قابل سمجھ لیتا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہیں اپنے قابل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر تو کچھ بھی نہیں یہ ٹھوکنے تو موجزوں کی دین ہوتی ہیں یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لئے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائی اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو وہ سارے موجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے اور اس سے اُزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ تک واپس لے جانے کے لیے ہے تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ کی رضا ہے جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے وہ چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ تو تمہیں دینے کی بہانے ڈھونڈتا ہے پھر تم مجھ سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے اداسی خاموشی ماضی کی یاد اور چیختے ہوئے انگنت خیالات ایک چپ انسان میں کتنی بے شمار جنگیں چل رہی ہوتی ہیں نا یہ ساری تلخیاں رات میں ہیں کیوں پہلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں پھر کبھی دائیں سے سسکی کی آواز آتی ہے اور کبھی بائیں سے یوں لگتا ہے جیسے رات ہماری رہا ہی تک کے بیٹھی ہو کہ کب آؤ اور کب تم پر یہ راز آیا کر سکے یہ جس کو دن بھر اندیکھا کرتے رہے اسے تمہاری ملاقات پھر سے کروا سکے موجزے گنہگاروں کے لئے بھی ہوتے ہیں وہ جن کے گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے غلطیاں تو سب کرتے ہیں لیکن جن پہ اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے اللہ انہیں ان کی غلطی پہ آرہ نہیں رہنے دیتا وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے توبہ کا راستہ اور پھر جب وہ اس راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں ماف کر دیتا ہے جو مافی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی رصفہ نہیں ہونے دیتا نہ ان کی چاہہ میں اور نہ اپنی چاہہ میں تمہاری طلب اور تمہاری بے چینی کا تمہیں جائے نماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ماف کر دیا ہے اللہ نے ماف کر دیا ہے تمہیں اس نے سن لیا ہے تمہیں توبہ ان رکاونوں کو ہٹا دیتی ہے جو تمہاری دعاوں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہیں دیر کبھی بھی نہیں ہوتی اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے اور یاد رکھو اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائیں لیکن اللہ کے در کا راستہ کبھی نہیں بھولتے جو تھکھار کر ہی سہی لیکن واپس لوٹ آتے ہیں کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہوتا ہے وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے وہ ان قریب تمہارا دل بھی بدل دے گا اس راہی توقل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں تم صرف سوچو گے اور تمہارا اللہ موجزے کر دکھائے گا جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے اور اللہ تب تم تک موجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترہ سے باہر تو کچھ بھی نہیں کن دعاؤں سے ہے اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر آزی ہے وہ پوچھنے لگی اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اس لئے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک جلہ سا بندہ ایسا ہے اس نے مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکنوں کے بعد اس لئے وہ ان چیزوں کو تمہارے لئے نصیب میں نہیں رکھتا وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لوگے یوں آزمائش کا حق بھی آدھا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا غم تو اللہ تک پہنچنے کا واحد اور آخری دروازہ ہے اور اگر وہ تمہیں غم کے قابل سمجھ لیتا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہیں اپنے قابل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر تو کچھ بھی نہیں یہ ٹھوکنیں تو موجزوں کی دین ہوتی ہیں یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لئے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائیں اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو وہ سارے موجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے اور اس سے اُزر کر تمہارے لئے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ تک واپس لے جانے کے لیے ہے تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ کی رضا ہے جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے وہ چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ تو تمہیں دینے کی بہانے ڈھونڈتا ہے پھر تم مجھ سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے اداسی خاموشی ماضی کی یاد اور چیختے ہوئے انگنت خیالات ایک چپ انسان میں کتنی بے شمار جنگیں چل رہی ہوتی ہیں نا یہ ساری تلخیاں رات میں ہیں کیوں پہلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں پھر کبھی دائیں سے سسکی کی آواز آتی ہے اور کبھی بائیں سے یوں لگتا ہے جیسے رات ہماری رہا ہی تک کے بیٹھی ہو کہ کب آؤ اور کب تم پر یہ راز آیاں کر سکے یہ جس کو دن بھر اندیکھا کرتے رہے اسے تمہاری ملاقات پھر سے کروا سکے پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ سورج کا نکلنا اور اردگرد لوگوں سے زندگی کا بھر جانا بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ حجوم میں جیختے ہوئے ان خیالات کی آوازیں باقی آوازوں میں مل کر مدھم پر جاتی ہیں بغیر رات رات بری عجیب ہوتی ہے دن بھر حالات سے جنگ چلتی ہے اور رات کو خود کا سامنا کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ وجود جسے سمیٹھ کر رکھا ہوتا ہے وہ یوں چند لمحوں میں اللہ کے رو برو کرچی کرچی ہو کر بکھر جاتا ہے انسان ساری جنگیں جیت جاتا ہے اور خود سے ہار جاتا ہے مگر اس مات کا مزہ ساری فتح کی ہوئی جنگوں سے زیادہ ہوتا ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ اس مات کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتا عمر بھر بس پھر تم اسکرا کر گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں اور سجدے میں گر کر کہا جاتا ہے لوٹ آیا تیرا بندہ تھام لے سنبھال لے اسے سنبھال لے اسے موسیقی